یہ جی رات کو جو چیزیں منگوائی ہیں وہ اس میں پیک تھی ٹھیک ہے تو یہ ڈبے کا ہشرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچوں نے کیا کیا یہ میری کوئی چیز نہیں سلامت رہنے دیتے ہیں بس اتنے ناٹی ہیں اتنے ناٹی ہیں دوسرا دیکھیں آپ اس کا سٹائل ذرا چیک کریں کچھوے گا اب میں ادھر بیٹھی ہوئی ہوں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ذرا اس کا سٹائل چیک کریں آپ ہنگاہ اس کو میں کسی وقت پیار سے نا جب بات نہ نہ سنے تو پھر میں اس کو جب پیار سے واز دیتی ہوں نا ہنی ہنی نہ سنے پھر میں کہتی ہوں ہنگاہ ہنگاہ سے پھر یہ میرا دنگاہ ہو جاتا ہے پھر آ جاتا ہے بھاگ داوہ کہ اب ممہ کا پارا جو ہے نا وہ ہائی ہو گیا ہے تو بہتری اسی میں ہے کہ میں ممہ کے بات سن لوں یہ دیکھیں میں اٹھ کے آئی ہوں صرف اس کا سٹائل دکھانے کے لیے کہ اس کے بیٹھنے کا سٹائل آپ چیک کریں کہاں سے لگتی ہے یہ بلی یہ میرا کچھو ہے اور اس کو سوسو آ گیا ہے نیچے ان کا پوٹ رکھاو ہے سوسو کرنے کیا تھا شام کے ٹائم جو ہے نا اس قدر ان کی بیٹرییاں فول ہوتی ہیں اس قدر کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اتنے ہنچے کرٹنز ہیں یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت ہائی ٹی کرڈنز ہیں میرے بلکل شات کے پاس تو اوپر چڑ جاتے ہیں کوٹن تو کوئی سلامت رہنے ہی نہیں نا دیتے کوئی ملے سے ہی تو مجھے بلکل جاد ہی نہیں رہا تھا اس کے بیچ میں اوائل کا بھی ڈبا پڑا ہوا تھا تو جب آدھی رات کو مجھے یاد آئے کہ میں نے کہا آشی میڈم وہ بھی اس ڈبے کے بیچ میں ہی ہیں تو یہ نہ ہو کہ جو ہشریس ڈبے کا کرنے ہیں وہ بھی کر کے تو سورا آئل جو ہے وہ وہ لیگ گوا وہ صبح تک کوئی چیز ہاتھ نہ آئے آدھی رات کو میں اٹھ کے بھائر آئی ہوں ان کو ایک ایک تھپڑ گایا پیار سے پھر ان کو روم میں لے کے گئی ہوں سلائے اور وہ ڈبا اٹھا گئے تو میں علماری میں راکھیا ہی ہوں ہنی 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 اتنا موٹی ہے اتنا موٹی ہے آج صبح کیا ہوا جب سمارا سکول سے آئی تو میں گیٹ کھولنے کے لیے گئی ہوں تو دونوں جناب باہر نکل گئے ہیں تو کوکو تو مجھے نظر آیا ہنی کا نہیں پتا جلا تھا کوکو کو میں اندر لے آئی ہوں تو 10-15 منٹ کے بعد اس مارا کہتی ہے مما ہنی کی در ہے میں انہیں انہیں اندر ہی ہوگا دیکھ دیکھ دے کے واضح دے دے کے میں انہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہنی سنے نا ہنی کو کوکو سے پہلے سنتا ہے تو بھائی جا کے دیکھا تو پپیز کے ساتھ کھیل رہا تھا پاس ہی اس کی امہ ہوتی ہے تو وہ اتنی غصے والی ہے نا وہ تو ان کو پاس نہیں ہونے دیتی لیکن وہ پپیز ہیں وہ جانبوچ کے ان کے پاس آتے ہیں کھیلتے ہیں ظاہر ہے بچے ہیں وہ بھی تو ڈاری لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ان کو پکڑی لیں ہنی اتنی شرارتیں کر رہے تھے جیسے ہی میں نے کیمرہ آن کی ہے تو چپکا گیا ہے موبائل رکھوں گی تو پھر شروع ہو جائیں گے ایکچولی یہ انٹرپٹ نہیں چاہتے یہ کہتے ہیں کہ بس ہم کھیل رہے ہیں تو ہمیں بھلایا نہ جائے ہنی ہنی میرا پیارو بیٹا ہے بیٹا ہم ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر کے آئی ہوں اس لیے کہ میں وہاں پہ بنانے لگی تھی کیونکہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو اپلوڈ کروں گی وہ سٹیچنگ کے حوالے سے کافی سارے آئیڈیاز سٹیچنگ تو وہ میں سارا کچھ سیٹ وغیرہ کر کے آئی ہوں رنگ لائٹ وغیرہ کیمرہ وغیرہ دوسرا اس پہ سٹینڈ پہ لگا کے آئی ہوں لیکن جب ان کو دیکھا ہے تو میں نے کہا چلو پانچ داس منٹ ان کے ساتھ سپینٹ کر لیے جائیں ان کی شرارتیں آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں کہ کتنے نوٹی ہیں جو کیٹس لور ہے نا یقین کریں گھر سے اکثر بڑھوں سے جڑکے پڑتی ہیں کہ یہ کیا شوک پال رکھیں ہیں ان کا کوئی فائدہ ہے یعنی کہ جو پیٹس ہوتے ہیں مورگیاں رکھ لو انڈے دیں یا کوئی ایسی چیز جو جس کا کوئی فائدہ ہو میں کہتی ہوں یہ وہی جانتے ہیں جن کو یہ شوک ہے جو کیٹس لور ہیں یہ وہی جانتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ اٹیشمنٹ ہے نا واللہ وہ نا مورگیوں کے ساتھ ہو سکتی ہے نا ہی کسی اور ایسے برڈز کے ساتھ نہ کچھ ہر کسی کا اپنا اپنا شوک ہوتا ہے اپنے اپنے شوک کی بات ہوتی ہے تو میرے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ عزیز ہے ان کی ہاتھیر کیٹس کی ہاتھیر تو میں پچھلے چھ سات سال سے جڑکیاں کھا رہی ہوں کہ بس کر دو یہ شو ختم کر دو تم بچی نہیں ہو میں کہتی ہوں ان کے لیے میں بچی ہوں تو کافی ساری جو ہے وہ رکھتی رہتی تھی اگر آپ میری ویلوگز وغیرہ دیکھتے ہیں یا ادھر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی میرے کافی سارے لنکس ہیں اب یہ جا رہا ہے دیکھنے کے لیے کہ آپ بھی کی در ہے آپی اس کمرے میں پیٹھ ہی ہے کمپیوٹر لگا کے مٹک 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 رمیسا کوکو اندر آئی گا ہے رمیسا اسمارا کوکو اندر آئی گا ہے اچھا آپ کو باز دینی تھی تو آپی کو دینے لگی ہوں بٹھا لو اس کو پاس اوہ ہنو ہنو میرا پیارا بیٹر کاؤ ہو گیا ہے نا ویڈیوز بنا ہوں ناکی شکریہ آپ کی شرابتے رکھا ہوں کوکو ادھر آؤ کوکو ادھر آؤ دن کو کمپیوٹر لگا کے بٹھی ہوئی تھی تو میں دوسرے روم میں ذرا لیٹ کی تھی طبیعت سیٹ نہیں تھی ناشتہ کی ہے تو میں دوبارہ جا کے لیٹ کی ہوں تو میں دیکھ دیکھ کے میں ان کا پتہ نہیں کدھر گیا ناشتہ بھی میں نے دن کے سوا دو بجے کیا تھا آپ سوچ رہوں گے کہ ناشتہ کی ہے تو سمارا کی گود میں سمارا کی آج سکول نہیں گئی گئی ہوئی تھی جناب وہ آئی تھی پھر وہ کمپیوٹر لگا کے بیٹھی آج اس نے اپنا لنچ آکے تو خود ہی ریڈی کیا ہے جو کچھ اس نے کھانا پینا تھا بہت مزے مزے کی چیزیں اس نے آج بنائی تھی وہ رات کو مکرونیز اور اسپیکٹریز بنائی تھی وہ اس نے گرم کی ساتھ اس نے تکہ کباب تھے فروزن وہ فرائی کیے پھر وہ کیا اس کا نام ہے چکن وہ تھا وہ فرائی کی ہے پھر اس کے بعد اس نے جناب شامی کباب فرائی کر کے تو اس کے سینڈویچ اگرہ بنائی تو ساتھ چائے بنائی میں نے کہا واو آپ نے تو موچ کر لیا کو 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 چلیں ہی دیکھتے ہیں کو کو کی در کہی ہے اٹھا ضرور مجھے اٹھانا تھا آجو 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 میرے پیارے بچے اٹھانے پیارے ہیں اٹھانے پیارے ہیں کیا ہے ٹھوکری پہ جانا ہے نہیں بند کی ہوئی ہے ہر طرف ایسے گھوم رہی ہوتی ہیں جیسے ان کے باب کا باغ ہے اچھا کو کو کی ایک بات بتاؤں یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے چولے پہ چڑھ کے تو چولا جو ہے نا وہ زمان سے ساف کرتا رہتا ہے مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا کرتا رہتا ہے کو 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 ابھی کھا نہ کھایا ہے سچ میں اگر یہ ڈاگز کی طرح ہوتے تو کتنے ہمارے کام کرتے نا بس ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہمیں یہ پیارے لگتے ہیں ہے نا believe me ان کے بغیر اگر ایک دن پی رہنا پڑ جائے نا تو توبہ ہے کہیں جا کے بھی دیان میرا پیچھے ہی رہتا ہے دن دن کے لئے جاؤں پھر تو گھر چھوڑ جاتی ہوں اور تین چار جگہ کھانا دے کے جاتی ہوں جی جی تو اگر میں نے کہیں رات کے لئے جانا ہو تو میں ان کو ساتھ لے کے جاتی ہوں میں کہتی ہوں بھئی ان کے ساتھ میں نے آنے ہے منظور ہے تو بتا دیں ورنہ ہم گھر ہی ٹھیک ہے کہتی ہیں اچھا جی لے آؤ کو کو ادھر آؤ میرے بات سنو دیکھیں ایک دفعہ بلاتی ہوں تو بات سن لیتے ہیں تو اچھا میرے بات سنو اب میں جا رہی ہوں ویڈیوز بنانے آپ نے باہر کوئی ایکسٹر شرارتیں نہیں کرنی اچھا میرے بات سنی ہے کوککو نے کوککو نے میری بات سنی ہے چاٹتے نہیں کرنی شرارتیں ورنہ در لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ بھاگتے ہوئے کیمرے والا سٹینڈ گرائیں رنگ لائٹ گرائیں اندر آپ یقین کریں کہ اوورلاکی مشین ہے اس کے دھاگے رہنے ہی نہیں دیتے جس وقت میں نے یوز کرنی ہوتی ہے نا یقین کیجئے کہ میں اس کو پہلے آدھر ہنٹا لگا کہ پروپرلی اس کے دھاگے سیرے سے سیٹ کرتی ہوں پھر اس کو یوز کرتی ہوں اچھا کیا ڈونڈ رہی ہو کیا آپ کا گوم ہو گیا ہے کیوں نہیں سبر آرہا ممہ جان شدکے جائے ممہ جان شدکے آپ کو باز آ رہی ہے میں بولتی ہوں ساتھ ساتھ بولتے ہیں آئیے فائنلی آئیم گوئنگ فور ورک آپ نے اب اپنا دیانت نئے اشارتیں نہیں کرنی آپ بھی کوئی تانگن نہیں کرنا کوکو نے جیسے ہنی پار سے بیٹھا ہوئے میری باتیں شون رہے آپ کو نہیں شون رہے کوکو جانی اللہ حافظ سنے اللہ حافظ بول دو بولو جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کیوں نہیں کیا بھئی فٹوٹ کر لیجئے ہماری پاری پاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے کوکو ہنی کی ٹھیک ہے اور ہمیں دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ بول دو شونہ اللہ حافظ میرا پارا بیٹا اللہ حافظ ہو گیا جی اللہ حافظ